یہ تھا سریتگن آپ ہی ملے سندھو میں دھائے ست سکرت کے مدتمی سبھی پنت سماویں کہتے ہیں جیسے سمندر میں دریہ گن یہ دریائیں جیسے گنگا جمنا سرسوتی ساری کہتے ہیں اپنے آپ دھائے کے دوڑ کے اس میں جا کے مل کے اکرس ہو جاتی ہیں ایسے سارے پنت ایک دن اس سچائی کو سمجھ کے اس میرے والے داس کے دوارے چلائے گے اس پنت میں ماں پرست وہ تو مان تھے اس لیے مان کو مانی کہتے ہیں ہم تو داس ہیں کہتے ہیں اس کے دوارے چلائے گے پنت میں ایسے بھاگ بھاگ گاؤں گے جیسے سمندر میں دریائیں سپیڑتیں جا کے مل جائے کرتی ہیں نرباد ہو کر کے آ جاتے ہیں تو ایسے سب ایک ہو جائیں گے سارے پنت دیکھئے یہ تھا سریتگن آپ ہی ملے سندھو میں دھائے اور ست سکرت کے مدتمی اس سچے پنت کے مد یہ سبھی پنت ایسے سماویں جب لگ پورن ہوئے نہیں ٹھیکے کوچی تھیوار کپڑ چاتری تبلوں یہ سو سنبید نردھار کبھیر صاحب کہتے ہیں میں نے سمیں در دیا یہ اپس پن سو پانچ جب تک یہ ٹھیک کا سمیں نہیں آوگا ٹھیک مانے نردھاری سمیں تب تک میرا سو سنبید کا یہ وطن نردھار دکھائی دے گا یہ اس دن سچا ہو جائے گا جب اس دن آ گیا تو انہتما آ گیا ہو ٹھیک کا دن یہ سارے ذاڑے کا در دیا داشتنا ہے جب لگ پورن ہوئے نہیں ٹھیکے کوتی تھیوار ٹھیک کا یعنی ونیدداری سمیں کا کپڑ چاتری تبلوں تب تک یہ لوگ چھل کپڑ کر رہے ہیں بچارے اور میرا سو سنبید نردھار یہ سو سنبید میں جو گیان لکھا جائے رہا تیرے دوارا میں بول رہا ہوں یہ تب تک تو نردھار دکھائی دے گئے عبری وطن اکوے سے کہہ رکھا اب کب آوگا وہ دن اور ایک انیک ہو گئے ایک سے انیک بنا دیئے کال نے نر نر پنٹھ بنا دیئے مذہب بنا دیئے کہتے پنے انیک ہو ایک وہ سارے پھر ایک ہو جائیں گے دوبارہ اور ہنس چلے ست لوگ سب ست نام کی ٹیک ہے ست نام کے سارے سارے ہنس ست لوگ جائیں گے اور گر گر بہت وچار ہو درمتی دور بہائے اور کلیوگ میں سب ایک سوئی برتیں سید صبح ہوئے کہتے ہیں سب تا ست نام لیں گے اور کلیوگ میں سب نر ناری صد ہو جائیں گے یہ برائی چھوٹ جائے گی جہر دکھائی دے گا یوں رسوٹ لیتے ہیں اور منتریاں تو ہی کہ یہ گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں یہ جہر کھا رہے ہیں بنا گیان کے بالکوں کی طرح جہر دکھائی دے گا آپ نے اور کےولک ست لوگ دکھائی دے گا اور آپ کا کوئی بھی کام ہوگا بگوان کو کس لیے ڈھونڈتے ہیں کس لیے اس کی سرنگرین کرتے ہیں کہ سب دکھ دور کیا کرتا ہے سب آو سکتا ہے پورتی کرتا ہے اور ایسے کر دے گا آپ سمجھ بھی نہیں سکو گے تو پھر ہم نے کیا آو سکتا ہے پھر بگوات کرنے کی اور پھر وش دکھائی دے گا تو کہتے ہیں گھر گھر بودھ وچار ہو اور درمتی دور بہائے سب کی درمتی دور ہو جائے گی اسی گیانتے ہیں اور کلیوگ میں ایک حوے حوے ہو کہ حوے اور سوئی برتیں سید سبائے سب پیار ترہا کریں گے اور کہاں اگر کہاں سودر ہو ہر سب کی بھو بھیر سو سمان سمدرشتی ہے وہ سمرت ست کبھیر کہتے ہیں کہتے ہیں ڈاکو ٹھک لٹے رہے چور اور یہ رشوت خور اور کیا پھر سودر جو تھوٹی جاتی ہے نیچی کہتے ہیں سب ایک ہو گئے بھو بھیر سب ایک ہو جائیں گے اور وہ جو پنت کا پرورتک ہوگا دیکھئے سو سمان سمدرشتی وہ سب کو سمان درشتی سے دیکھے گا وہ ہے سمرت ست کبھیر گلت ست گردے اپنے آتموں یہ تو کبھیر ساگر میں آپ کو پرمانیت ہو گیا کہ کلیوگ جو پچپن سو پانچ بیٹ جاگا تب یہ بات میری ساچی ہوگی درنداز تب تک تو یہ نرادھار دکھائی دیں گے میرے وچن کبھیر ساگر میں اب یہ نرنے کرنا ہے کہ پچپن سو پانچ کا پورے ہوئے اپنے آتموں اپنے اندو سماج میں سنکرہ چاریوں دوارہ دیئے گئے گیان کو ہم اتھینٹک مانتے ہیں اب انہیں کے اندر پرمانیت کرتے ہیں کہ آج کلیوگ کتنا بیٹ گیا اب دیکھئے گا ایک پستک ہے امالی تیرت اور اس کے کون ہے سمپادک جے پی نمبوری اوپ مکھے کاری ادھیکاری شری بدری نات کے دارنات مندر سمیتی اب یہاں سے امالی تیرت پہلا پرکاسن دوہزار نو کا پرکاسک ہے رنجو چکرورتی باما چندرائے روڑ کلکتہ چھہتر اے بٹے ایک دورواسیتنا گرنٹسو دیپو نمبوری مدرک ہے گریپ پرنٹ سرویسیز کلکتہ ٹھیک ہے اب اس کے ہم بیالیس پرٹ پر آتے ہیں یہ بیالیس پرٹ ہے ہمالی تیرت نامک یہ پستک ہے یہاں ایک آدھی سنکرہ چاریہ کے زنم کے وشے مت آئی ہے یہ کوئی سیو رہیسے کا ایک سلوک ہے دوہا ہے سنسکرٹ میں سیو رہیسے کا اس کا نواد کیا ہے ارثات کلیگ کے تین ازار ورس ویتیت ہونے پر بہت ممانسکوں کے مت پر ویجے پرابتی کے لیے سنکریتی کے روپ میں آویر بھوت ہوں گے یعنی سنکرہ چاریہ کا زنم جب کلیگ تین ازار ورس بیٹ جائے گا تب ہوگا یہ ان کا بھوشہ وانی تھی اور یہ کب ہوا عیسیٰ مسید جی سے پان سو آٹھ ورس پہلے آدھی سنکرہ چاریہ جی کا جنمہ دیکھئے گا یہ پوچھتک ہے جوتر میں جوتر مٹ اور یہ کہاں سے چھپی ہے جوتر میں جوتر مٹ یہ ہے انتوی بھوشت جوتیس پیٹھا دیسور احمدوارکا ساردہ پیٹھا دیسور جگتگرو سنکرہ چاریہ سوامی شریش روپا ننشرفتی جی مہارات یہ سنرکھ سک ہے سمپادک لیکھک ایم ایم سانکلن کرتا ہے ویسنودت سرما اجھاکس اجھاہتمیک اتھان مندل ڈلی یہ پریڑنا شروت مدرک پائن پرنٹ اینڈ پیکس یہ وہ سارا کچھ ہی نہیں کہا وہی ہے پرکاسک ہے اکھل بارتی ہے اجھاتمیک اتھان مندل ایک بٹا بتیس و چونتیس گلی نمبر دو رامنگر مندولی روڈ سادرہ دلی یہ ان کے فیکس اور خون نمبر ہے اس کے گیارہ پریشت پہ ہم لے چلتے آپ کو یہ گیارہ پریشت ہیں اچھے یہاں پر کیا لکھا ہے آدھی گروہ سنکرہ چاریہ کا سنکشب جیون پریچے ہم تھوڑا سا نے مطلب کا گروہ پرمپراغت مٹھوں کے انسار ان کا عویر بھاو کن کا آدھی سنکرہ چاریہ کا عویر بھاو کال عیسیٰ پورو 508 یا 476 ورس مانا جاتا ہے 508 ہے عیسیٰ پورو 32 ورس کی آیومین کی مرچو ہوگی 32 کم کر دو 476 یہ جب تک عیسیٰ تک نہیں پہنچیں گے تب تک یہ اُٹے چلتے ہیں کالکلیشن ادھر کو بڑھیں گے تو وہ گھٹیں گی تو عیسیٰ سے 508 ورس پورو شریہ سنکرہ چاریہ جی کا جنم ہوا ٹھیک ہے اب ادھر سے ہم گنیں گے تو عیسیٰ جی کا جنم ہم سن دو ہزار سے کاؤنٹ کریں آسانی سے ہو جائے گا سن دو ہزار کو آدھی سنکرہ چاریہ کو کتنا سمیں ہو گیا تھا جنم ہوئے نے دو ہزار پان سو آٹھ ورس سن دو ہزار کو اور اُس سمیں کلیوگ کتنا بیچ چکا تھا اِن ہی کے جوتر میں جوتر مٹھوستق کے آدھار سے اُس میں اوپر سے گھڑیں گے تو تین ہزار ورس کلیوگ بیچ چکا تھا اور جب اُن کا زنم ہوا تو اب سیگنے تو اُس سمیں کو جب تین ہزار ورس کلیوگ بیچ گیا تھا سن دو ہزار سیگنے تو پچیس سو آٹھ ورس وہ جوڑ دیں اُس میں تو دو ہزار سن دو ہزار کو یو کلیوگ کتنا بیچ گیا تھا پچ پن سو آٹھ ورس اب ہم پچ پن سو پانچ کھو جیں گے وہ قد پورا ہوا اب پچ پن سو پانچ کلیوگ کب پورا ہوتا ہے تو سن دو ہزار کو تو پچ پن سو آٹھ بیچ گیا کلیوگ اب تین پیچھے چلے جاؤ انیس سو ستانوے میں پچ پن سو پانچ ورس کلیوگ بیچ چکیا تھا یعنی پچ پن سو پانچ آگیا جو سو چلو کلیوگ تو اب وہ پچ پن سو پانچ انیس سو ستانوے کا پھر کیا رہیسے ہے پرماتمہ اس داس کو پھالگن سدھی اکم سن انیس سو ستانوے مارچ میں اس داس کو کبیر پرماتمہ ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اب وہ سمیہ آگیا ہے ڈسکلوز کر دے پورے پروسس کو بولو ستگر دے اپنا اتموں اس داس کو بھی ابھی پتا چلا ہے یہ کلکولیشن ملی ہے اب اس دو ہزار بارہ میں کہ ہم کیسے کلکولیشن کریں کہ ہم کتنا کلیوگ بیٹ گیا اس سے پہلے داس کو بھی نہیں پتا تھا کلیوگ کتنا بیٹ گیا کوئی ترے پن سو ورس پہلے کا کرتے تھے کہ ترے پن سو ورس بیٹ گیا جب گیتہ لکھی تھی کوئی پچ پن سو ورس کہا کرتا تھا تو پچ پن سو ورس پہلے گیتہ اور ویدوں کا لیکھنکاریہ کیا تھا شریفید ویاس جی نے کلیوگ کی سٹارٹ میں کتنا پر کے انت میں کلیوگ سٹارٹ ہو چکا تھا تب اس نے یہ لکھی تھی وید اور پرانا تو اب انیس سو ستانوے میں داس کو ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی میرے ملنے کا سمیں تو ڈسکلوز نہ کریے کہ میں تجھے ملا ہوں یہ ابھی بتانا نہیں کچھ دن رہ سے رکھنا پھر بتانا سن دو ہزار پانچ میں اس داس نے ایک پوشتک لکھی تھی بگتی اور بگوان اس کے اندر پرمان کی دیا تھا کہ کس کس کو وہ مالک ملے کیسے درشے ست لوگ کو دیکھا وہاں پہ سوڑا کونسے منتر دیے تو ان کے ساتھ ساتھ داس نے لکھا تھا کہ اس داس کو بھی ملے اور اس سمیں ملے اور ایک پوشتک ہے اجہاتمی گیان گنگا یہ سن دو ہزار آٹھ سے چل رہی ہے اس سمیں سے اس کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے اس میں دکھاتا ہوں داس نے اس کا پہلے ورنن کر رکھا یہ نہ سوچنا کہ ابھی بناوٹی باتیں بنا رہے ہیں نہیں یہ پہلے سے آلریڈی لکھا ہوا ہے انیس سو چورانوے میں داس کو آدیس دیا میرے پوردیو نام دینے کا تو انیس سو چورانوے میں سٹارٹ ہوا پچانوے چھنوے دو دھائی سال میں کوئی زیادہ سنگت ہماری بنی نہیں اور کچھ ایسے ہی بگتے ان میں سے ابھی تک کوئی سارنام نہیں مل لیا ہے کچھ ایک تو ایسے ہیں بولے والے سے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ تب پرماتمہ نے انیس سو ستانوے میں کہہ دیا کہ اب اس کو کھلے دل سے دے دے اب سب دیکھ لیں گے ان کو چلنے دے اب دیکھو یہ جاتمی گیان گنگا ہے کس تک یہ آپ پڑھنے کو ملتی یہاں سے لے سکتے ہو اس کے پانسو اٹھتیس پریشت پہ پانسو اٹھتیس پریشت پہ ایک ادھائے ہیں یہ تھارت کبیر پنت پریشت یہاں نیچے ہے مجد رامپال داس کو پرمیشور کبیر صاحب جی سموت دو ہزار چممن فالگن ماس سکل پکس ایک مارچ انیس سو ستانو کو دن کے دس بجے ملے تھے تتھا سارسبد کی واسطیق تتھا سنگت کو دان کرنے کا سہی سمیں کا سنکیت دے کر انتر دھیان ہو گئے تھے اس کو اگلے آدیس تک ریسے یک ترکھنے کا آدیس دیا تھا کس کو کہ میں تجھے ملا ہوں ابھی نہ بتانا کس جن کسی کے یقین نہیں ہوگا تو جھٹھا پڑے گا تو دانس نے پھر لکھ دیا پھر آگے لکھ دیا ویسیس کسی کو بتایا نہیں لیکن یہ آج کلیر ہونا تھا دو ہزار بارہ میں اس میں ہر یہ مدو پر منس کو کہتے ہیں ملا کبیر صاحب کا اتار آرہ نا ککہ پتا نہیں کبیر صاحب کا اتار آرہ اب دکھاتے ہیں کہ پرمیسور کبیر جی سے لے کر اس داست تک ہماری کیسے لائن زڑی ہوئی ہے سب سے پہلے پرمیسور کبیر جی سمیم آکر آدنیہ گریبدہ صاحب جی نے اپنا ایک سی 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 تل داست جی مارح بنایا اور ان کو یہ کمپلیٹ کورس دے دیا ان سے پرتیگا لے لی تھی آگے کسی کو تو جکر بھی نہیں کرے گا کیول ایک سی کو جانے سے کچھ میں پہلے یہ دے دینا اور وہ سم جاب کر سکتا دوسرے کو نہیں بتائے گا اس کو پرتیگا لانا ایسے یہ چلتے چلتے اس داس کے پاس پہنچا یہ کہ انہیں کسی کو نہیں بتا انہوں نے ٹھیک ہے بگتی مارک پر لگا رہے پر مہمہ کی مہمہ کی وانی کا پار کرنے سے ان کو منوس جیو نہیں مل سکتے ہیں لیکن پاپ بھی پی ڈی تک نی تو دھرم داس جی صاحب بھی چنتی تھے کہ میں جاپ کر رہا ہوں میرے بچوں کو ملا نہیں ان کا کیا ہوگا تو پرماتما کبیر جی نے دھرم داس جی کو پہلے اپنے سامنے بیج دیا اور جیوی سما دی دی اس کو اگر نکل آنے تو مرے اوہ نام نام ہی دینے کا دکار دیا آگے چل کے یو ٹکساری پنت آپ کو دکھا کبیر پنت میں تیسرا چوتھا پنت ہے ٹکساری اس میں چھٹی پی دی تک تو وہ گیان ٹھیک چلیا پانچ نام والا بھی تو داس آپ کو دیتا پر سرین کے کم لوگ لیکن چھٹی پی دی کے اس مہنت کو بھر مہویشنو میں سالے کم لوگ بات کرو تم ست لوگ نہیں یہ نام ٹھیک نہیں کبیر ساگر میں لکھا ہے یہ ہی پانچ نام اب وہ شروع کروا دیئے وہ تھوڑا وہ طلاب ان کا ملنا تھا وہ بند ہو گیا اب داس کی جو پرام سیدھا چلا آ رہا ہے کبیر برانہ جلا جزدھر ورطمار میں ان کا ایک چھوٹا سا سمادھی آسر بنا ہو یہ دیکھئے گا یہ بکتی بود نام کے پوستر کا اس میں آپ کو ہم نے یہ سارا چھپوا رکھ ہے یہ دیکھئے گا میری گرو پرنالی بندی چھوڑ کبیر صاحب جی مہاراج کاسی اتر پردیش کیونکہ یہ ستگر بھی تھے کبیر پرماتما لیکن پرماتما بھی تھے آت بندی چھوڑ گریب داس جی مہاراج چھوڑانی جلاز اریانہ میں سیتل داس جی سنت جان داس جی سنت رام داس جی ان کے چلے برم سنت برمانن جی کنو تھا میں ان کے ایک چھتری میرے دادا گرو جی گوپالپور دھام سونی پتھ ریانہ میں خرکودہ کے پاس سنت رام دیوان جی مہاراج تلوان ڈی وائپ روز پر پنجاب میں اور یہ گیر ما ی داس رام پال داس یہاں تک ہماری پر نالی سی دی دی گیا پنی اتما یہ جتنے پنی آتما سنت مہنت ہیں پنکرمی پرانی ہیں اور ان کو کارل نے سیلیٹ کر لیا کبیر صاحب کے بچوں کو مس گائیڈ کرنے کے لئے اور وہ پورو جنم کی پنکرموں سے پری پورن ہوتے ہیں اور آگے چاردر ٹھیک نہیں ہوتا پچھلی بیٹری جب تک چلے چلے پن اور اور اس کے پرورتک سری تلسی داس جی مانے جاتے ہیں اور وہ ایک بہت پنکرمی پرانی تھے کال کے فس گئے اور انہوں نے سن 1971 داس کے بارے واقع سوانی کی تھی کہ وہ ایک مہا پور سا وگا دیکھو تھوڑی سی پڑھیں گے جب اچھا لگے گا ایک کہ یہ جائے گردیو کی وانی پستگا بھاگ دو اور یہ ہے شریفو تلسی داس دی بابا جائے گردیو جی مہاراج پرمسان تلسی داس دی مہاراج اور اس کے چلے کہیں ویشو کو شانتی نیسے ملے گی ملگی شانتی دونہ بگڑ گیا کام اب یہ ہے جائے گردیو کی مربانی ساکہ ہری سدہ چاری بال سنگ سے سنگ لیت پرکاس دی بیان سرما اٹھاسی ساکیت کلونیم مطھرہ مطھر پردیش مدرک ارجین پرنٹرز پرانہ بسٹر مطھرہ مطھر پردیش انہوں نے پہلے اس کے 69 پرچ پر چلتے ہیں یہ ہے اس کا 59 پرچ اس نے اٹھائیس اگست 1991 میں ایک آکاس وانی کری سلسی داس جی جی گردیو پند کے پرورت مہا پرش کا جنم بھارت ورس کے ایک چھوٹے سی گاؤ میں ہو چکا ہے 1991 کو اور وہ وقتی مانو اتیاز کا سب سمیت وقتی بنے گا اسے جنتہ کا اتنا بڑا سمرتن پرابت ہوگا کہ آج تک کسی کو نہیں ملا ہے وہ مہ پرس نئے سیرے سے ودھان کو بنائے گا اور وہ وشوے کے سمپرون دیسوں پر لگو ہوگا اس کا ایک جنڈہ ہوگا اس کی ایک باسہ ہوگی اٹھائیس اگست 1991 کو اس نے یہ پروسن کر دیئے پھر سر دالو نے پوچھا بھگوان جب وہ آ لیا ہے مہارات جی تو اس کا پتہ بتا جو بہت پیچھا پڑ دیئے تو پھر انہوں نے دیکھئے گا سات ستمبر اس کے پتہ پر پر لکھا ہے عیساء کاری پتری کا سات ستمبر 1971 کو اس نے بوشہ کر رہے ہیں وہ بیس ورس کا ہو چکا ہے اس داس کا جنم رام پال داس کا جنم آٹھ ستمبر 1951 کو ہوا اور سات ستمبر 1991 کو یہ داس پورا بیس ورس کا ہو کے آٹھ ستمبر کو جو ہے 21 میں ورس میں لگ گیا تھا یہ سات ستمبر 1991 کی یہ داس بیس ورس کا ہو چکا تھا وہ بھی اوپر سے آدیس بتانے کے لئے نہیں ہو رہا ہے میں سمیں کا انتظار کر رہا ہوں اور سبھی معتمعوں نے سمیں کا انتظار کیا ہے سمیں آتے ہی سب کو سب کس معلوم ہو جائے گا اب ان آتم سن 2011 میں داس نے ست سن کر کے ان کے ساتھ اب یہ اج آتمی گیان سرچا کے مادم سے سادنہ سیلن والوں نے یہ سترہ کر دیا تھا کہ یہ پنکرمی پرانی سن 1971 میں اس کی دیودرشتی کام کرے تھی کیونکہ اس کی بیٹری سارج تھی پچھلے پنکرموں سے آگ یہ پانچ سو نام کال کے جاپ کرے تھا وہ کوئی بگتی تھی کام بتا جانا چاہیے کہ بروالا مار رہ جاؤ بھائی لیلو نام جاؤ کلان کر لو لیکن اس سمیں یوں فیوز ہو لیا تھا اس کی بیٹری ڈیس چارج ہو چکی تھی بگتی ختم ہو گی تھی اور گل کمرے ہاتھ پر اس کے زندہ لیے پھر رہے تھے ان کو اور جب اس کا زون ہی رہ گی تو دو تین منہ بعد سے کار لے گئے اس نے اٹھا گیا یا اس کے لیے سو بھائی بھائی آ رہے ہے جس کے بارے ہم نے 1901 میں کہا تھا تو یہ بھی کریڈٹ یوں نہیں لے سکیا تو پنی اتما ایک نشتری دمس کی آپ پڑھ کر دیکھنا اس داس کے لیے کبیر صاحب کہتے ہم نے اپنی مہمہ آپ بکھانی مہارے بارے کوئی دوسرا بتانی یہ ساری کانی کون ہوں کون ہوں کھاں ہے کیسے لاب ہوگا اب جیسے بھویسے وقت آؤں کہتا کام اتنا ہے جیسے کوئی کھگول بگول کا گیتا اور یہ بتا دے کہ پرسوں چھے بج پہتیس منٹ پرسوں یہ ہوگا اور وہ نہ بتاتے تو بھی ہونا تھا کیونکہ وہ پرماتمان کا بدھان ہے تو انہوں نے بتا دیا اچھی بات ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے نہ تو پرماتمان پہلے کہہ رہے کہ سن تیرہ سو اٹھانو میں کبیر بگوان آئے تھے ایک سو بیس ورس رہے تے پندرہ سو ٹھارام گئے تھے اسی سمیہ کہہ دیا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا اس کا وچن تھا جس کے وچن سے سب برمات گھوم رہے انہی کے وچن سے آج پورے وشوہ میں یہ شانتی پھلے گی سارا سنسار بھگوان کبیر جی کی بھگتی کرے گا گر گر میں شانتی ہوگی اور سب کو اتنے سکھ ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس پرمات مہ کا بھی دہان تھا یہ نہ بتاتے تو بھی یو جنت آن آئے تھا بولو ستگر دے اب آپ کو اب ورطمان میں کبیر پنت کا جو پھیلاؤ ہے سب سے زیادہ ان دام ما کھیڑا والے گدی سے ہے ان نو کہ تین نزار مہنٹ بنا رکھے ہیں اور وہ آگ نام دیتے ہیں اور پھر وہ سال میں دو تین یہ پروگرام کرتے دام آکھے ڈالے وہ سب مہنٹ آکے اور ان کا پوزہ چڑھ آتے ہیں ان رجوار بنا رکھے ہیں جیسے ایک سینٹر کا راجہ ہوتا تھا آگ چھوٹے چھوٹے راجہ چھوڑ دی ہوتے تھے اور وہ پھر سارے اس کو ٹیکس دیا کرتے تھے کسی کے موک سے ککھ نہیں پتا ان دام آکھے دا باڑوں کا ایک بھگت اب یہ بیا ایک مہینے سے بیس دن سے وہ پتا رہا تھا جی میں پہلے رہ دہ سوامی پنثمہ تھا تھا کردی مہاراج کا سی دھا چیلہ تھا میں پریچر تھا یعنی وقتہ تھا ان کا ستسنگ کیا کرتا تھا آدیش دے رکھا تھا اور میرے کو یہ بھی آدیش تھا دکھ سا بھی دیا کرتا میں نام دیتا تھا گرو جی تھے تھا کر جی اور نام دیا کرتا وہ بھگت جی بتا کوئی بات ہوئی ایسے یہ جو سری پرکاس منی جی بھی اسی ودھان جو بھی ہے لاغ انہی چرن میں ڈال دیتا ہوں بس کیونکہ صدگرو ہی ایک ایسی وقت جی جی کو اس بھاو ساغ مارگ میں لے جا کے اس بھے پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے اندر سامرت نہیں کیونکہ ہمارے اندر صدگرو بھی راجوان ہے صدگرو جب ہے تو انہی آپ کی گرو ہے آپ انہی کی گرو کی روپ میں سوئکار کر میں یہ ہی بولتا ہوں آر جگہ پہ نام تجے گا ایک مہنت بنا رکھے مہنت جی اور گرو جی ہوگا شری پرکاس منی جی وار سیرو بدا پیر تلیو رام سنگ اور پتی ہوگا شام سنگ کوئی بات تو ان کی آپ دکھاتا ہوں کہ دام مہ کھیڑا والوں کا کیا گیان تھا یہ کیسا بھگوان کو جان آئی مان اپنے اتم آپ کا سو بھگے ہیں اس پرمات مہ کے پانے والے کام کو اور اس سارے کاریوں کو وہی کرے گا جو اس سے پریچت ہو جا گا اب آپ کو تھوڑی والوں نے کتنا سنسار ڈبو رکھ ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ درم داس کی گدی پہ اور کبیر صاحب نے کہا تھا اسے دو نام لے گا ہوئے پاروں یہ نہیں کبیر صاحب جینا یہ کہ تھا کہ تھٹی پیڈی میں یہ پانچ نام بھی سماپت ہو جائیں یہ اور ہی ترے کوئی یہ ترے تیسی ہے اب وہ دو اکھر کا نام ہے پہلے یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دام کھیڑا والوں کے ویسے میں جو پرماتمہ نے کہا ہے یہ ہے کبیر ساگر اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں کبیر ساگر سمپرن گیارہ بھاگ خیم را شریق سنداز پرکاسن بمبائی سے یہ پرثم کھنڈ کبیر پنثی بھارت پتی سوامی یوگ لانند بیہاری دوارہ پرسکرت مدر کے پرکاسن کے خیم را شریق سنداز عج یک سری ونک ایس ور پریس خیم را شریق سنداز مہار بمبائی سے یہ ادھر ان کا یہ سارا کچھ یہاں لکھا ہوا ہے اس میں انوراگ ساغر نامک ایک اجھائے ہے اور اس کے پریش نمبر 138 پہ بویس قطن الگ بہار جس کچھ آگے ہو ہے بھائی سو چریتر تو کہوں بجائی کبیر صاحب کہہ رہے ہیں دربداز جی کہ جب لو تم رہو تن ماہی تولو کال پرگٹے نہیں جب تک تو رہے گا نا اس میں تو تب تک کال تیرے پنتھ میں کوئی ذککا نہیں دے پاؤگا دیکھئے اور گہو کنار دھیان بکلائے جب تن تجو کال تب آئے چھے کئی تو ونس کو آئی اور کال دھوک سو ونس رجائی پھر تیرے کال آؤ گا اور تیرے ونس کو چھے گا اس میں چھے کر دے گا اور اس دوکھے میں تیرے ونس گھنیرہ جی رہیں گے تیرے ونس آلے آگے دیکھو ونس تمہارا انبھاو کتھ رکھ ناد پتر کی نندہ بھک سو پی ڈھی ہیں ہنس چین نپا انند جی ون کے بھٹکا ون اور جی ون کو بھٹکا ہوں گے اپنے سوارت کے کارن سچائی کو نہیں گرن کریں گے تاتے تو ہی کہوں سمجھائی اپنے ونس دیو چتائی ناد پتر جو پر گھٹ ہوئی تا کو ملے پریم سے سوئی کمال پتر جو مرتق جوایا تا کہ گھٹ میں دودھ سمایا اب کبیر صاحب نے بتا ہے کہ جیسے میں نے ایک کمال نام کے لڑکے کو جیویت کیا تھا اپنے آپ لائے گیا نعرہ سانگ جوڑ کہ تو اسی طرح تیرے ونس والے بھی ابھی مانی ہو جائیں گے ایک تو ناد کا پتر ہوتا ہے وچن کا ایک بیند کا ہوتا ہے بیند والے تو یہ ہیں جو درمداز جی کے چوڑا منی چوڑا منی کے پھر آگے بچے اس کے بچے یہ بیند دھالے مہند پرمپرا ایک وچن والے وچن کے بچے وہ ہوتے جو گرو سے اپدیس لے لیتے جو وچن کے ہوتے ہیں کہتے ہیں اون تا بات بڑھیں گی میری یہ تیرے گدی آل آنطا میں سا بٹھا بٹھا یہ دیکھ دیکھ گا اب یہ 149 پرشت پر دیکھ رہے کہ پتا جان تین آنگ خینا ار تب ہم تھاپ تو ہی کہدین تا 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 درم مانو سکھائی نام تھاپ سوپو بھائی ناد پوتر کہیں سوپو سوئی پنت زاگر جاسوں ہوئی ناد پوتر ایک تو ناد کا پوتر ہوتا ہے وچن کا ایک بند کا ہوتا ہے بند کا وہ ہوتا ہے جو مات پتا سے ون سج ہوتے ہیں ان کے بچے اور ایک ناد کہو چھے وچن کہو ناد کا ہوتا وچن سے جیسے آپ ہمارے بچے ہوگے بیٹا بیٹی ہم اس داس کے وچن کے بچے ہو اور شریر کے بچے الگ ہیں تو اسی پرکار دھرم داس جی جو بند کے ہیں وہ مہین تر دام آ کھڑا والے اور وچن کے ہیں ان سے ہٹ کر جیسے داس وچن کا پوتر ہے کیونکہ تاتیں دھرمانی مانو سکھائی نام تھا سوپو بھائی نام ہے ناپنی ناد پوتر کے سوپو سوئی پنث جاگر تا سے ہوئی اور ون سکر ہیں انکار بہتا تیرے ون سالے تا بہت انکار کریں ہم ہیں دھرم داس کل پوتر ہم دھرم داس کے کل پوتر ہیں اور جہاں ہنگ تا ہم ناہی جہاں بیمان ہے وہ میں نہیں اور دھرم دیکھو پرک من ماہی جہاں ہنگ تا کال سروپا جہاں بیمان ہے وہ کال ہے نہیں پاویست لوگ انوپا درم داس توتر ہیں ون سا یہی بات کو میٹو سن سا نام بکتی جو درد کے دھر ہی سنو دھر من وہ کیسے نیتر ہی رہنی رہے تو سب ہے سب ہے او بھاروں اور وچن گہ تو تیرے 42 تاروں اور وچن گہ سو بن سمارا بینہ وچن نہیں اتر پارا چاہ تیرا بیٹا ہو چاہ تیرے ونس کے ہو جن نے ہمارے ستنام کو نہیں گرین کیا وہ پار نہیں ہو سکتے آگے دیکھنا یہاں کیا بتا ہے انوراق ساگر کی 140 پرشت پر کہتے ہیں ناد بند جو پند چلا وے چوڑا منی ہنسن مگتا وے پھر کیا بتا ہے دھرم داش تو ونس اگیانا تیرا ونس اگیانی ہے ہوئے چن نہیں وہ انس دان جس کچھ آگے ہوئے ہے بھائی سو چری تر میں کہوں بجھائی کہتے ہیں چھٹی پی بند تو ہوئی تیرے بند کا تیرے شریر کا چھٹی پی آگی تو بھولے ونس بند تو اس ہوئی اور ٹکساری سے لے ہے پانا ٹکساری کو لے ہے پانا اج تو بند ہوئے اجیانا اج تیرے بند کے پرم پرالے ایسے اجیان نہیں ہو جائیں گے وہ چھٹی پی دی میں یہ بات بگڑے گی چال ہمارا بس تم جھاڑ ٹکساری کے مت سب مان دے یہ کیا بتا ہے کہ چھٹی پی دی میں چھٹی پی دی بند تو ہوئی تیرا بند جو ہوگا بھولے ونس اربند تو سوئی ٹکساری کو لے ہے پانا اس تو بند ہو اجیانا وہ ٹکساری وڑا نام لے لے گا اور یہ اصلی نام چھوڑ دے گا اپنے آتم درم داس جی اس بات سے چنتیت ہو گیا کیا تو بات پکڑے گی اور دکھاتا ہوں آپ کو چھٹی پی ڈی میں کیا ہوا کہ یہ پانچ نام جو داس آپ کو دیتا ہے سات منتر ورطوان پرمات مہ کادے سے کمپلیٹ کورس دینا ہے پرثم اور لاشٹ کا نام نہیں تھا اس میں یہ نام ہن کملوں سے آگے ہم نے نکل لیں اور یہاں کی سکھ سویدہ پرابط ہونے کی تو یہ اس لئے دیئے تھے کہ اس بچھلی پی ڈی تک منص جنم پرابط کرتے آ جائیں گی پر منتر دیں اور پھر ان سب کو پار کر دوں گا پر مہ نے کہا کہ سٹی پی ڈی میں کیا ہوا یہ داس بتاتا سٹی پی ڈی کا مہ تھا پنٹ کا کچھ بکاس گناہ آم آدمی کہنے لگیا تم بات کرتے ست لوک اور سچ ست پورس کی ہر نام دیتے ہو ان دیوتا وں کی پانچ تو پھر یہ کیا تھرہ پنٹ ہوا تو ٹک ساری پنٹ نکلی پنٹ تھا کبیر پنٹ اس کے کارن وہ بھرمیت ہو گیا چھٹی پی دیوڑا مہن تھے اس نے وہ منتر تیاگ دیے سچ مچ تو اس کے اپنی الپ بھجی نے سوچا اور وہ کبیر ساگر سے لے لیا اس نے عمر نام عزر نام پات اللہ سم شن دو نام یہ انس کا کام اور پورے اس کبیر پنٹ میں اس دام کھڑا سے سم بندی تھے یہ نام دیتے ہیں یہ کوری آرتی سی سناتے ہیں یہ خاک نام ہے یہ تو اس نام کی مہیمہ ہے اس جو نام آپ کو دیا جائے گا وہ عزر ہے وہ عمر ہے اور اس سے ہی آپ کا موق سوگا ایک پستق ہے ان کی جو دام کھڑا کے دوارہ پرکاسیت ہے اس کا نام ہے سومرن سرن گہ بیالیس بن لے خک مہند سری ریزنگ راٹ اور پرشت باؤن پر لکھا ہے دیکھئے گا اس پستق کی فوٹو کوپ ہم نے لگا رہا کی ہے پرمان ہے پستق سومرن سرن گہ بیالیس بن س لے خک مہند سری آری سن راٹ اور پرشت باؤن کی یہ فوٹو کوپ ہے یہ آپ پہ لکھ رہے ہیں دام آکھے ڈال ساری وانی کو اور دیکھئے وانی سن درمنی جو ونس نسائی جن کی قطہ کہوں سمجھائی یہ ترنو نمبر دو دو ہے کال چپیٹا دیو آئی مم سر نہیں دو کچھ بھائی یہ چرانو نمبر ساکھی ہے اور سپت یعنی سات ماں اور گیار ماں اور ترودس یعنی تیر ماں انسا سپت ایک آدس ترودس انسا اور سترہ یہ چاروں انسا ان کو کال چھلے گا بھائی متھا وچن نا ہم راج کبیر صاحب کہہ جب جب ونس ہانی ہو جائی ساکھا ونس کرے گرو آئی دس ہزار ساکھا ہوئی پرس انس وہ ہی کہل آئی ونس بھید یہی ہے سارا موڈ جیب پاو نہیں پا رہا اور بھٹکت پھرے ہیں دور ہی دور ونس بیالیس گئے کہ ہی ٹھو رہا اب سب اپنی بدھی کہیں بھائی انس پہ ایسا لکھا آگے پھر کیا بتا ہے پوشتک دنی دھرمداس جیون درسن دیکھئے اس پوشتک کی فوٹو کوپی ہے چود مہنط گدی کا پریچہ پوشتک دنی دھرمداس جیون درسن ایم ایم ونس پریچہ پریشت انچاس پر لکھا ہے کہ تیر میں مہنط دیا نام کے بعد کبیر پنت میں اُتھل پُتھل مچی کال کا چکر چلنے لگا کیونکہ اس پرمپرا میں کوئی پوتر نہیں تھا تب تک ویوستہ بنائے رکھنے کے لئے مہنط کاسی داس جی کو چادر دیا گیا کچھ سمی پس چاد کاسی داس نے سم کو کبیر پنت کا آچاری گوشت کر دیا تتھا کھرسیا میں الگ گدی کی ستھاپ نہ کر دی یہ دیکھ تینوں ماتائیں رونے لگی کی کال کا چکر چلنے لگا بعد میں کبیر پنت کے ہیت میں ڈھائی ورس کے بالک چطربود صاحب کو بڑی ماتا صاحب نے گدی سوپ دی جو گرد منی اب سن لے نا ان کے سارے تیاس دیکھا دوں آپ کے سامنے کیس آنگ تھا اب کیا ہوا تیر می پی ڈھی جب آگی ان کا کوئی بالک نہیں تھا تو پھر کیا ہوا ایک کاسی داس نام کے مہنت کو بھگت کو چادر دے دی کہ تُو اس دامہ کھیڑا کی بدی نے سوال لے ان کے پھر بعد میں ہو گیا ایک بالک جب وہ لڑکا ڈھائی سال کا ہو گیا اور کسی دا سے نہ پتا لگ گیا تیری گدی خسکے گی یوں بالک ہو گیا دس ورس کے بعد اسے نہ بٹھا دیں گے دس پندرہ سال میں وہ وہاں سے آپ پہ بھا گیا اور اس نے خرسیہ نامک سہر میں جا کے اپنے آپ کو آچاری گوشید کر دیا کبیر پندھ کہ میں اس گدی نے یہاں ٹھا لیا ادھر سے ان نے کیس ہوچا ڈائی سال کے بالک کو گدی پہ بٹھا دیا ماتا نے بیٹا بٹھا دیا مہنت پہ گدی پہ اور وہ بن گیا سنت ان جو سری پرکاس منیر صاحب کے ورطمان مگدی بے بیٹھا داما کھڑا اس کا پوچھے پتا جی اب ادھر خرسیہ ہے خرسیہ سے ایک ادیت نام صاحب کا ایک سنت نے آکر کے کاسی کے اندر لہر تارا تلاب جہاں پر ماتما پر گٹ ہوئے تھے وہاں آکر اپنا نیارا چمٹا گاڑ دیا وہاں ڈیر بنا دیا اس ادیت نام صاحب والی گدی پہ ورطمان میں ایک ارد نام صاحب پہلے ویجے ساستری نام تھا اس کا اب ارد نام صاحب وہاں گدی بٹھا دیا اور ان کھ کا پتا نہیں ان سے پرسند کرا کسی سرشتی رچنا سنای ہو پرماتمہ کے آدے سے کال تین لوگ رچ دی بہیا سرشتی رچ 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 سرشتی رچ سرشتی رچ 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 صاحب پند جو گرنت میں چرچ ہے وہ اس طرح سے ست پر پر آگ نیرن جن نے اس تین لوگ کی رچ نیرن چاہے تس پر آگیا سے نیرن جن نے تین لوگ کی رچ نیرن تیسی سرشتی رچ رچ ہے جیسے ایک لڑکا انٹرو دین گیا تھا انٹرو لینے والے نے کہا مہابھارت یاد ہے تی رہے کھان یونگلیاں پی یاد ہے میرے تر پانچ سو پندو کے نام بتا اس نے چھوٹا سی ایک دا نام پول گیا وہ بتا دیے وہ سنا دی اسے پانچ پانڈو کے نام تہین ایسی سرشتی تتنا سنا رکھی ہے اور یہ سدگرو کو کبیر صاحب کو سدگرو مانتے پرماتما کو نیراکار کہتے یہ بٹھا بٹھا رکھا تو آپ کے انوصار پرماتما ساکار ہے یا نیراکار ہے دیکھئے پرماتما کا سروپ جو ہم کہتے ہیں وہ تو سدا نیراکار ہی ہوتا ہے تو جی کبیر صاحب ستگرو ہے یا ستپورس ہے ستگرو کبیر صاحب ستگرو کے روپ میں جیانی پورس کے روپ میں سنسار میں آئے اس لئے ہم اسے ستگرو کے روپ میں مانتے کبیر صاحب کو ستگرو مانتے صرف ایک سنت اور وہ زا کے ستگرو پنٹ شری گرد منی نام صاحب آچاری کبیر پنٹ پر کاسک ستگرو کبیر دھرم داس ون ساولی پرتی ندی سبھا کبیر دھرم نگر دام آخی ڈلا رائے یہ پہلے مدی پردیش تھا اس میں چھتی شکر بنی آئے اب یہ پنی آتماؤ یہ کبیر صاحب یہ پہلے کھرے دھرم داس و جی و درس پوشتک میں اور اس میں سمرن گہ سرن بیالیس ون سکی میں کہ پرماتما کی وعنی ہے کبیر صاحب کی کہ سات ماں گیار ماں اور تیر ماں ین کو کال ٹھگے گا جب سات ماں ٹھگ لیا آگ کھاک رہے گا ان کے پاس سوڑی بگڑلی ساری کانی رہی کھین نے بگاڑی دیا کام پھر باقی کانی اب اس میں دکھاتا ہوں آپ کے اس پوشتک میں یہ ہے صدگر کبیر صاحب کی جیون دھارہ نامت پوشتک ہے اور اس کے لیکھک ہیں یہ آپ کو دکھائی دیا یہ ان کا سروپ ہے گرد منی نام صاحب جو ڈائی سال کا بچہ گدی پہ بٹھایا تھا وہ ہیں یہ اب اس پوشتک کے آپ کو پانچ پرشت پر دکھاتے ہیں چار پانچ پر یہ دیکھ یہ چار پرشت ہے یہ کیا کثہ سناتا ہے رہا کے سے کہ ست گرو کبیر صاحب کا ست صروپی ہونا اور انت میں نراکار میں لین ہو جانا ان کی وششتہ ہے وہ وہیں سے آتے ہیں جہاں پرم سانتی ہے آنند ہے اور انت پرکاس ہے ان کا بھی انت گرد منی نام صاحب کہہ رہا ہے کہ کبیر صاحب وہاں سے آتے ہیں اور پھر اس میں جاتے ہیں انت پرکاس ہے جیسے بوند سمندر میں آپ دیکھئے گا ایک پوستک اور گرد منی نام صاحب اس دائی سال کے والک نہیں یعنی سدگر کبیر گیان پیونی دھی نام یہ پوستک ہے سپس کے نام سے گوشت کیا گا اور اسی پرم تطب کو ستگر قبیر صاحب نے ستپرس کے نام سے سمبودیت کیا ہے یہ ستپرس سروتہ سروتر ایک رس رہتا اس کی ستہ نت رہتی ہے اب آگے اس کے گیان کانتے ہیں برم کوئی قبیر صاحب نے ستپرس بتایا ہے دیکھیں دبو رکھا دیش کا دیش انہوں نے برم کیا ہے برم تو یو کال ہے جو سروپی نرنجن ہے اور ستپرس پرم اکثر برم ہے جو گیتہ جی میں بھی کہا ہے گیتہ گیان داتا برم خود کہہ رہا ہے کہ اردن تو سروہ بھاؤس اس پرمیسور کی سرن مجا اس کی کرپا سی تو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پراکت ہوگا اور یہ نوکہ ہیں قبیر صاحب تو اس مجاہ کے لین ہو جاتے ہیں پھر اس کے تن پرکاس میں اور پھر قبیر صاحب نے برم کو ہی ستپرس بتایا ہے یہ ان کے گرد منی نام صاحب یعنی ورطمان میں جو بیٹھے ہیں پرکاس منی نام صاحب ان کے گرو جی ہیں اور اس کے پتا جی ہیں ان کے ورطمان علیہ یہ پتا جی جن کا یو گیان ہے تو بیٹھے گا کیا گیان ہوگا وہی گیان جو کا تو اس کا ہے جس کے ست سنگھ سنے اس کے پروچن پر رہکے اس نے نوکہ نے وہ ایجٹیز اس نے سارا ورنن کر رکھا ہے تو بٹھا بٹھا دیا نا پورے مان و سماج کا آپ دکھاتا ہوں کہ ان داما کھیڑا والوں کا کیا گیان تھا یہ کیسا بگوان کو جانائے مان درشکو داما کھیڑا گردی نسیم شی پرکاش مونی نام صاحب جی کی اسفست ہونے کے کارن سادنہ جیوی کے ساتھ آدھاکمی گیان چرچہ میں بھاگ نہیں لے پائے جس کارن ان کے آدیشہ نوسار ان کے ویچاروں کو ان کے دوارہ بتائے گئے پروچنوں کی سیڈی کیسٹ کے مادھیم سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تثہ ان کے آدیشہ نوسار ان کے پرامششیوں ڈاکٹر پارس ناد جی تثہ باندھاکم گردی نسیم مہن شی حریش دانس جی نے پرکاش مونی نام صاحب جی کے ویچار سادنہ ٹی وی کو بتائے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابھی آپ نے سنی جگت گرو تتو درشی سنت رام پال جی مہراج ست لوک آشترم بروالا زلہ حسار حریانہ کے ویچار اور آئیے آپ جانتے ہیں داما کھیڑا گردی نسیم کبیر پنثی شی پرکاش مونی نام صاحب جی کے ویچار کبیرہ جب ہم پیدا ہوئے جگ ہسے ہم روئے ایسی کرنی کر چلو ہم ہسے جگ روئے ست گرو کبیر صاحب کے پاون چرن کملوں میں کوٹی کوٹی بندگی کرتے ہوئے پرجی سنت سماج اور صاحب کے سبھی بھکتوں کو سپریم صاحب بندگی جس بھاسا کا پریوگ میرے ست گرو کبیر صاحب کرتے ہیں تو میرا دھرم ہے میرا کرتا بھی ہے تو اسی بھاسا کا پریوگ میں بھی کروں اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے جس ٹھےٹ بھاسا کا پریوگ صدگرو نے سویم کیا جو کہنا تھا دو ٹوک بینہ کسی لاغ لپیٹ کے انہوں نے کہہ دیا اور چاہے جسے کہنا انہوں نے نہیں دیکھا یہ راجہ ہے کی رنگ ہے امیر ہے کی گریب ہے کس جاتی کا ہے کس پاتی کا ہے کس دھرم کا ہے کس سمپردائے کا ہے یہ صاحب نے نہیں دیکھا صاحب کے لئے تو مانو مانو ایک سمان تھے اور وہ تو مانو میں بیابت تمام بھرائیوں کو دور کرنے ہی سنسار میں آئے تھے ہے پرگٹ پردیسہ دنائی صدگرو سین سہارا ہو کہیں کبیر سروہی صاحب پرکھو پرکھنہارا ہو سروہی صاحب جو کچھ بھی ہے صاحب ہی ہے صاحب کے علاوہ کچھ دوسرا ہے ہی نہیں جو کچھ بھی ہے جو بھی ہمیں دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے سب کچھ صاحب صاحب تو جیسے ہیں ویسے ہی دریاؤ کا لہر دریاؤ ہے جی کہو جی دوسرا کیسے ہویا برم پھیر نام جگت دھرا صاحب کہتے ہیں برم پھیر نام جگت دھرا جگت کہے کیا برم کو کھویاں نیر پھیر نام لہر دھرا لہر کہے کیا نیر کو کھویاں صاحب کہتے ہیں کہ سمدھ میں اٹھنے اور گرنے والی جو جل کی دھرا ہے اس کا نام ہم نے لہر رکھ دیا تو لہر کہنے سے کیا جل میں پریورتن آ گیا کہ ساگر کا صورت بدل گیا ساگر میں جو لہرے اڑتے وہ ساگر ہی ہے تو برم پھر نام جگت دھرا تو جگت کہے کیا برم کو کھویاں ویسے ہی اگر ہم اپنی سوچ سے اپنے ویچار سے برم کا صورت بدل کے اس کا نام جگت دھر دیا تو جگت کہنے سے کیا برم کو ہم نے کھو دیا کہ برم میں پریورتن آ گیا کہ برم بدل گیا کہ اس کا صوروب بدل گیا روپ بدل گیا اس کے گونہ اور دھرم بدل گئے ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے جو پرگٹ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم پھر خوج میں لگ جاتے ہیں ڈھونڈتے اور کہتے ہیں صاحب کیسے ملے برم کیسے ملے صاحب کے بینہ میں پیاسا ہوں اور صاحب کی خوج کیلئے ہم نانا پرکار کے کرم کانڈ کرتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر صاحب کو ہنسی آتی اور ہماری باتیں سن کر بھی صاحب کو ہنسی آتی موہے سنسن آوت ہاسی پھانی میں مین پیاسی جل میں رہنے والی مچھلی کہہ رہی کہ میں پیاسی ہوں میں پیاس سے مری جا رہی ہوں یہ طلاب ہے باجو میں یہ طلاب کی مچھلی آپ سے کہے کہ میں پیاس سے مر رہی ہوں تو آپ کو ہسی ہی آئے گی ہسی اس لئے آئے گی کہ اس سے بڑا مجاک اور کچھ نہیں ہو سکتا جل میں ہی واس کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں پیاسی ہوں برمہان میں رہ کر برم ہو کر ہم برم کی کھوچ کر رہے ہیں تو یہ مجاک کی ہی بات ہے اور مجاک جب کیا جاتا ہے تو ہنسی آتی تو اس لئے صاحب کو ہنسی آتی پانی میں میر پیاسی مہ سنسن آوت ہاسی اس بھجن میں صاحب کہتے ہیں آتم گیان بینا نر بھٹکے کوئی مطورہ کوئی کاسی اور آتم گیان بینا خود کے گیان کے بینا ہم اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں یہاں ملے کی وہاں ملے کیا ایسے ملے کی وہاں ملے اور صاحب کہہ رہے ہیں موکو کہاں ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ تیرت میں نہ مورت میں نہ میں برط اپاس میں نہ میں کریا کرم میں رہتا نہیں جوگ سنیاس میں نہ میں جپ میں نہ میں تپ میں نہ میں برط اپاس میں نہ میں کریا کرم میں رہتا نہیں جوگ سنیاس میں موکو کہاں ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں تو مجھے اور کہاں ڈھونڈ رہا ہے میں تو تیرے ہی پاس میں اور جو وستو تیرے ہی پاس ہے تجھے کہیں اور اور ڈھونڈ رہا ہے جا کارن دردر پھرا سو بیٹھا گھٹما ہی وستو کہیں ڈھونڈے کہیں کہیں کیسے پاویت آئی تو جو چیز ہمارے ہی پاس ہے اسے ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دیکھ کر تو سنتوں کو ہسی آئے گی اس لئے سہب کہتے ابھی آپ نے سنے دامکھیڑا گردی نسیم کبیر پنثی شپرکاش مونین نام سہب جی کے ویچار اور آئیے آپ جانتے ہیں جگت گرو تتو درشی سنت رام پال جی مہراج ست لوک آشراں بروالا زلہ حسار حریانہ کے ویچار اس داس نے ایک کبیر پنث کا بہت بڑا مہنت جو دامکھیڑا کے اندر ہیں ان کا سب نام ہے پنث سری پرکاش مونین نام سہب اور ان کے پورے اتیاس کو داس نے پڑھا پویتر کبیر ساگر سے بھی ان کے دوارہ بتائے گی سادنا کا نرنے لیا ان کی تلنا کی ان کے دوارہ فرمائے گے ست سنگوں کی سیڈی بھی دیکھی ان کو ککھ بھی جان نہیں اوہا بائی بکتے ہیں یہ کیونے یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آدنی درمداز جی کے ونسج ہیں اور دنیا کو اس بات سے برمیت کیے ہوئے ہیں کہ جو درمداز جی کے ونسجوں کی گدی سے نام اپدیس لے گا اسی کی مکتی ہوگی ان کا جو ست سنگ دیکھا سنا ان کے دوارہ لکھی پوشتک پڑھی ان میں کیا پایا یہ کیا بتاتے ہیں کہ ست پرس نراکار ہے اور یہ برم کو ست پرس کہتے ہیں پرم پرس کہتے ہیں ان کی ایک سیڈی داس نے سنا اس میں دیکھا شری پرکاس منید جی کے مکھارون سے کیے گئے پروچن ان میں یہ کیا بولتے ہیں ایک بار تو کہتے ہیں پرم آتما کے ایک وانی اچارن کرتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں موہے سن سن آوے ہاسی پانی میں مین پیاسی تو یہ کیا تنہ کرتے ہیں کہ جیسے سرور کے اندر مچھلی یہ کہے کہ میں پیاس سے مر رہی ہوں تو وہ اس کی مو رکھتا ہے اور جو یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ سب رچنا پرچوی چاند ستارے اس کے اوپر جو پرچوی کے اوپر جنا ہے منوش ہیں جیو ہیں پکسی ہیں یہ سارا ملاکر ہی صاحب ہے یہی برم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم برم ہو کر اور برم کو کھوج رہے ہیں یہ ہماری کتنی اگیانتہ ہے شریف پرکاس منی داما کھیڑے والے جی مہند جی کے یہ وچار ان کا بہورت ہے کل ملاکر کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہی پرماتمہ ہے یہ جو ساکار دکھائی دیتی ہے رچنا یہ پرماتمہ یہ برم ہے یہ برم کو پرماتمہ کہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم برم ہو کر برم کو کھوج رہے ہیں یہ اسی سی دھانت کو درد کر رہا ہے جو ابی لاس داس پارکھی وہ ناستک جس نے سارا کتنا لوگوں کو ڈب ہو دیا کہ جیو ہی برم ہے یہ بھی سری پرکاسبونی جی بھی اسی ویدھان کو درد کر رہے ہیں برمہان میں رہ کر برم ہو کر ہم برم کی کھوج کر رہے ہیں تو یہ مجاک کی ہی بات ہے اور مجاک جب کیا جاتا ہے تو ہسی آتی ہے کہ ہم برم ہو کر برم کو کھوج رہے ہیں یعنی ہم برم ہے ہم بھگوان ہے تو کھا گیا نے ان کا ہوا بھائی بھک رہے ہیں یہ کبیر صاحب کی وانی کو ٹھیک سے نہ سمجھ کر اس کا اُلٹا عرص لگا رہے ہیں اپنے آتموں ان دامہ کھیڑا والوں کا کے گیان ہے ان کے جو ورطمان میں مہنت ہے اس کے پوزے گردیو اور پوزے پیتا جی یہ کیا بتاتے ہیں اب دیکھئے گا ایک پوزتک ہے گرد منی نام صاحب اس ڈائی سال کے والک نہیں یعنی سدگر کبیر گیان پیونی دھی یہ نام کے پوزتک ہے سدگر کبیر گیان پیونی دھی اور یہ ہے آچاری اگرد منی نام صاحب کے دورہ لکھی گئی ہے سدگر کبیر صاحب درمداز صاحب وانساولی پرتینی دی سبا کبیر درم نگر دامہ کھیڑا جلا رہا ہے پرمجدہ پردیش میں یہ پرکانسی تھے اور اس کے مدر کون ہے گیتہ پرنٹنگ پریس ستی بازار رائی پور مدیہ پردیش سے اب اسی پوزتک کے سدگر کبیر گیان پیونی دھی کے ایک سو پیچاسی پریشت پر دکھاتے ہیں آپ کو ان کی اکل یہ ایک سو چھوٹا سی ہے پوزتک وہی ہے اور یہاں دیکھئے گا یہاں پر یہ ہے ستگر کبیر صاحب کا ویکتی تو کسے تھے وہ کون تھے ست تو یہ ہے کہ ستگر کبیر صاحب ویکتی پردھان ہی نہیں ہے وہ تو ویچار پردھان ہے پارتھیو کلیور دھارن کے نرمت سے ستگر کبیر صاحب ایک مانو ماتر ہیں کنتو سجد سروپی ہونے کے ناتے وے کیول ویسوے انوبوتی سروپ ہی ہے یہی ان کے جیون کا لوکوتر سروپ ہے کبیر صاحب ایک مانو ماتر ہیں ٹھیک ہے اب پنیاتموں آپ کے سمقس ہو گیا کہ ان داما کھیڑا والوں کا کی گیان ہے ان کے جو ورطمان میں مہنت ہے اس کے پوجے گردیو اور پوجے پتا جی یہ کیا بتاتے ہیں حبیرم کو ست پرس بتاتے ہیں کبیر صاحب نے یہ بتا ہے کبیر صاحب اس پرماتمہ مجھا کے لین ہو جاتے ہیں اور پرماتمہ کیسے ہیں درم داستی نے ست لوگ دیکھا واپس آ کے بتایا کہ وہ پرماتمہ منصدر سے ہیں جو کاسی میں سویم آئے ہوئے تھے کبیر نام تھے دلہہ نام سے یہ خود ست پرس ہے اس کے پاس خاک ہے کیا دیکھا اس نے پرماتمہ کو جن ماپرسوں کو پرماتمہ ملا انہوں نے کیا بتایا ہے ست لوگ میں پرماتمہ درم داستی کو سویم آ کر لے کر گئے اور یہ جتنے بھی کبیر پن تھی ہیں انکلوڈنگ یہ مدھو پرمان سے یہ کیا بتاتے ہیں پرماتمہ جس نے بتایا دیا امرپروس ایسا ہے اور کبیر صاحب کو اس سے الگ ایک ست گروہ مانتے ہیں ان کو ککھ بھی جان نہیں اوہا بھائی بکتے ہیں یہ ابھی آپ نے سنے جگت گروہ تتودر شری سند رامپال جی مہاراج ست لوگ آشرم بروالا زلہ حسار ہریانے کے بچار اور آئیے آپ جانتے ہیں لہر تارہ تالاب کے گدی نسین کبیر پن تھی آچار شریعرد نام صاحب جی کے بچار اور آئیے اب جانتے ہیں داما کھیڑا گردی نسیم کبیر پنثی شری پرکاش مونی نام صاحب جی کے پرم ششے ڈاکٹر پارسنات جی دوارا بتائے گئے پرکاش مونی نام صاحب جی کے ویچار تو آپ جی کے جو پرکاش مونی نام صاحب جی وہ اپنا عشد دیو کسے بانتے ہیں وہ اپنا عشد دیو کبیر صاحب کو ہی اپنا مانتے ہیں پرماتما کو ساکار مانتے ہیں یا نیرہکار مانتے ہیں پرماتما تو مطلب نیرہکار ہی ہیں لیکن ہمارے ہاں نیرہکار اور ساکار کا جھگڑا ہی نہیں ہے گروہ کے روپ میں پرماتما کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے اور وہ گروہ کو ہی پرماتما مانا جاتا ہے ابھی آپ نے سنے داما کھیڑا گردی نسین کبیر پنثی شری پرکاش مونی نام صاحب جی کے پرم ششے ڈاکٹر پارسنات جی دوارا بتائے گئے پرکاش مونی نام صاحب جی کے ویچار اور آئیے اب جانتے ہیں داما کھیڑا گردی نسین کبیر پنثی شری پرکاش مونی نام صاحب جی کے پرم ششے باندھاوگر گردی نسین مہند شری حریش داز جی دوارا بتائے گئے پرکاش مونی نام صاحب جی کے ویچار ا ہے مردی اپ جی کا ایس Pierce دے تو میں ہوری ساکر کو بھی ریناہ مردی پرما کو آپ شرک مونی swatch کیا نرکہ لیکن نرکہ لیکن سارے گرندوں میں بھی کہا گیا ہے جو کئی پہ لکھا کہنے نرکہ بھی ہے ساکار اور نرکہ دونوں تقر salud فقwide اک وافی آuite بیساق بھی سèmes ب Burrell Zijur پاس آہے ہم تو اپنے شخص سانتے ہی س GPT اندرخوں فقمہ ملتے ہیں گا میراکار آپ سب کو مانتے ہیم ساری گویا مالتے ہیں سا قرب پاس آہ پاس آ effectivement شخصوی کیا کس اور سر ساروپ میں تو آپ اب یہ آپ نے سنے دامکھیڑا گردی نسیم کبیر پنثی شری پرکاش مونی نام سہیب جی کے پرم شیش باندھاوگر گردی نسیم مہند شری حریش داز جی دوارہ بتائے گئے پرکاش مونی نام سہیب جی کے وچار اور آئیے آپ جانتے ہیں کبیر پنثی مدھوپرم ہنس جی مہراج رانجڑی جمہو کے اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گی کہ سن کبیر جی تھے وہ ست پرشت تھے یا ست گروہ تھے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ پرم پرشت کی ایک وششت ستہ نکل کر سنسار میں آئی لیکن وہ پرثم ست گروہ اس لیے کہہ لائے تین لوگ سے پرے جتنے بھی اوتار ہوئے سب ماتا کے پیٹ سے ہے کبیر صاحب جب مہاں کے پیٹ سے ہی جنم نہیں لیا کککہ کیول نام ہے بھبا برن شریر رہ رہ سب میں رب رہا تس کا نام کبیر یہ استتیاں ان کی بھی الگ بتا رہے ہیں ان کو بہت بڑی ستہ تھے ابھی آپ نے سنے کبیر پانتھی مدھو پرم ہنس جی مہاراج رانجڑی جمہو کے وچار اور آئیے آپ جانتے ہیں جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی مہاراج ستلو کاشرم بروالا زلہ حسار حریانہ کے وچار مہاراج جی آپ جی کا اشت دیو کون ہے مجھ داس کا جو اشت ہے اشت دیو ہے وہ پرم اکسر برم ہے جس کے پریائیواتی سبد پرمیشور ست پرس اکال مورت سبد سروپی رام آدھی اسی پرم اکسر برم کے اپماتمک نام ہے ان کا واسطویک نام کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے اللہ اکبر ہے اسی پرمیشور نے سروے برمندوں کی اتپتی کی سبھی پرانیوں کی یہ سروے اتپادک پربھو ہے سروے اتپادک کا ارث ہوتا ہے جس نے سبھی آتماؤں کا بھی وہ جنک ہے سبھی آتماؤں کی اتپتی اسی نے کی سبھی برمندوں کی اتپتی اسی نے کی اور پانچ تتاو تتا تین گنوں کی اتپتی بھی اسی پرمیشور پرمک سربرم نے کی کبیر دیو نے کی اور وہی پرماتما وہی پرمک سربرم جیسے ہم سنت باسا میں ست پورس کہتے ہیں وہ بھارت تورس کی اس پاون درتی پہ سن تیرہ سو اٹھانویں سموت چودہ سو پچپن جیسٹ سدھی پورن واسی کو سبھے بھرہم مورد میں ست لوگ سے اپنے نج ستھان سے چل کر آکے اکسی شروع دھارن کر کے کمل کے پھول پر ویراجمان ہوئی وہاں سے ان کو نیرو نیما نام کے ایک پتی پتنی تھے وہ جلاہا جلاہا جاتی سے تھے جلاہا کرم کرتے تھے وہ نی سنتان تھے ان کو اٹھا کر گھر لے گئے پرماتمہ جلاہوں کی کلونی میں رہنے سے جلاہا سمدائے میں رہنے سے اور بڑے ہو کر جلاہے کا کاریہ کرنے سے وہ جلاہا کہلائے یہ مجھ داس کے عشت دیو ہیں مہارات جی عشت دیو اور ستگر دیو ایک ہی ہیں یا ان کا استیتو بھن بھن ہے عشت دیو پجے پرماتمہ ہوتے ہیں اور گرو دیو اس پرمیسور عشت کا ایک پرتی ندھی ہوتا ہے جو اس پرماتمہ سے ملانے کی ویدھی بتاتا ہے جو سنت اپنے ستگروں گرو کو ہی عشت دیو کہتے ہیں ان کو ادھاتمک گیان کچھ بھی نہیں ہے وہ ادھاتمک گرو نہیں ہو سکتے اب پرماتمہ آپ کے سمکس ہو گیا کہ ان داما کھیڑا والوں کا کے گیان ہے ان کے جو ورطمان میں مہنت ہے اس کے پوجے گرو دیو اور پوجے پتا جی یہ کیا بتاتے ہیں حبیرم کو ست پرس بتاتے ہیں کبیر صاحب نے یہ بتا ہے کبیر صاحب اس پرماتمہ مجھا کے لین ہو جاتے ہیں اور پرماتمہ کیسے ہیں درم داستی نے ست لوگ دیکھا واپس آ کر بتایا کہ وہ پرماتمہ منصدر سے ہیں جو قاسی میں سوئم آئے ہوئے تھے کبیر نام تھے دلہہ نام سے یہ خود ست پرس ہے اس کے پاس خاک ہے کیا دیکھا انہوں نے پرماتمہ کو جن ماپرسوں کو پرماتمہ ملا انہوں نے کیا بتایا ہے ست لوگ میں پرماتمہ درم داستی کو سوئم آ کر لے کر گئے اور یہ جتنے بھی کبیر پنتھی ہیں انکلوڈنگ یہ مدھو پرمان سے یہ کیا بتاتے ہیں پرماتمہ جس نے بتایا دیا امرپرس ایسا ہے اور کبیر صاحب کو اس سے الگ ایک ست گروہ مانتے ہیں بس اور امرپرس الگ ہے جبکہ واسطیویتہ یہ ہے جن بھی مہاپرسوں نے پرماتمہ کو دیکھا سچکھنڈ گئیر واپس آئے انہوں نے بتایا ہے پرماتمہ منو صدر سے ہے اور جو قاسی میں بنارس میں دھانک روپ میں آیا تھا جلہے روپ میں آیا تھا وہی خود پرماتمہ ہے وہ ست پرس ہے ست لوگ میں بھی وہی ہے لیکن وہاں اس کے سریر کا وہ نرحکار ہے وہاں پر بھی پرماتمہ وہاں ان کے ایک روم کو کا اتنا پرکاس ہے کروڑ سوریہ ملا دے اور کروڑ سندر وہاں اس کی روشنی بھی پھیکی رہ جائے اور یہاں جب آتے ہیں وہ تیسری ستھی تھی میں وہ ایک ست گروہ ایک سنت زندہ مہاتمہ کا روپ بنا کر آئے ہیں جیسے کلیوگ میں بھی سیز کر زندہ مہاتمہ کے روپ میں آتے ہیں زندہ مہاتمہ کیسے ہوتے ہیں فکڑ فقیر ہوتے ہیں وہ ویسے مسلمانوں کے اندر زیادہ مانے جاتے ہیں ان کے سر پہ کالا ٹوپ ایک کالا ہی اور کوٹ پہنتے ہیں گھٹنوں سے نیچے تک ایک انڈر ویر پہنتے ہیں بس ایسی ویس بوسہ والے کو جندہ مہاتمہ کہا جاتا ہے تو جندہ مہاتمہ کے روپ میں پرمہاتمہ دھرم داس جی کو ملے دھرم داس جی کو بہت سا اگیان سمجھایا لیکن یہ اگیان ہمارے اندر اتنا ٹھوک ٹھوک کا بردیا جلدی سی دوسرے اگیان کو گرہن نہیں کرنے دیتا لیکن مالک کے سچائی میں اتنا وزن ہے وہ ستھان عوصے بنا کے چھوڑتی ہے لاشٹ میں دھرم داس جی نے سب پرمان مان لیے ساری بات سن دی اور پھر بھی لاشٹ میں یہ جگہسہ کر دی کہ اے پرمہاتمہ آج تک یہ کسی نے نہیں بتایا ہمارے کو کہ ایسا کوئی ستھان ہے جہاں سے ہم آئے اور وہاں یہ سکھ ہے وہاں جنم مرتون نہیں ہے پرمہاتمہ جب تک آنکھیں نہیں دیکھ لوں گا اتنے دل میں کچھائے پند رہے گا میرے من میں جچے نہیں تو پرمہاتمہ نے تو یہ کام کرنا ہی تھا جیسے کبیر صاحب کو ایک کوی اور گھنید گھنید ایک سنت مان کے اور ان کی خواہل کو بند کر رکھا تھا انہیں اتنا ایک جلہا ایک کوی اور گھنید گھنید سنت تھے اتنا مان کے چھوڑ دیا تھا اب پرماتمہ نے داس کو بیجا اس پرماتمہ کی مہیمہ بتانے کے لیے کہ وہ کبیر پرماتمہ ہیں وہ پورن پرماتمہ ہیں سنگ برمان کے سوامی ہیں اب داس اکیلا کہہ تو کسی کہنا جب یہ پرمان دکھائے گا ویدوں میں وہی پرمان اور جن ماں پرسوں نے پرماتمہ کا ساکھ ساتھ کارک ہوا انہوں نے جو اپنا انبھو بتایا اس میں وہی پرمان پھر کیسا ہے بھگوان واپس سمجھ ما جائے گا آپ تھوڑی سی جلک دیں گے آپ کو کبیر ساگر کی جو دھرم داس جی نے آنکھوں دیکھا اور پھر واپس آ کے بتایا جب پرماتمہ نے بہت کچھ گیان سمجھایا کبیر جی نے دھرم داس جی کو اس کا سمجھ میں نہیں آئی رولٹی سلٹی پھر بھی کچھ نہ کچھ اڑچن اڑاتا رہا تو کبیر صاحب انتر جہان ہو گئے اور وہ ایک دم سامنے سے گپت ہو گئے تو دھرم داس بڑا بتلی تویا روتا رہا اور آخر میں یہ ٹھان لی کہ پرماتمہ یہ دی درسن نہیں دو گے نا تو آپ کا داس ان بھی نہیں کھاؤ گا ایسے سات دن بیٹ گئے تو پرماتمہ نے دیکھا یوں بالک ہے چل اب اس کی جگہ سابڑ گیاں پھر دوبارہ آتے ہیں پھر دوبارہ گئے تو پھر کہا کہ پرماتمہ اور تو آپ کی ساری بات مان لی میں نے مجھے ایک بار اس کے درسن کرا جاؤ آپ کے ساتھ لوگ کے پھر بیرمان میں کوئی اڑچنہ نہیں رہ گئی دیکھئے گا یہ ہے پویتر کبیر ساغر گیارہ سمپرن بھاگ سہیت کھیمرا سری کرسن داس پرکاسن موبائی کبیر ساغر کا یہ پرثم کھنڈ کبیر پنتی بھارت پتیک یگلا ننج بیہاری دوارہ پرسکرت مدرک میں پرکاسکیں کھیمرا سری کرسن داس ادھیکس سری ونکیٹس ورپریس کھیمرا سری کرسن داس مارک موبائی یہ یہاں سے پرکاسی تھے اس کے ہم آپ کو یہ دیکھئے گا یہ ہے گیان پرکاس کبیر ساغر کا یہ ادھائی ہے یہ بہت ساغر کھنڈ ہے اس کے پریشت نمبر تیئیس پر یہ بریکٹ میں ان کے پریشت نمبر ہے جندہ روپ میں پرماتما آئے تھے کبیر جی تو جندہ وچن خودر منی جو پوچھو وہی سنو سورت دھر کہوں میں تو ہی جندہ نام احسن مورا اور جندہ بھیک کھوجتیوں اورا ہم ستگر کر سیوک آئی کبیر صاحب نے اپنے آپ کو چھپا کر کہا کہ مجھے یہ گیان جو پرابط ہوا ہے میں ستگر کا سیوک ہوں میں ستگر سے یہ گیان پرابط کیا ہے ہم ستگر کا سیوک آئی ستگر سنگھ ہم صدا رہائی ست پرس وے ستگر آئی ست لوک میں وسدا رہائی کبیر صاحب کہتے ہیں ست پرس ہی وے ستگر ہے وہ ست لوک میں سدا رہتا ہے اور میں اس کا سیوک ہوں سکل جیو کے رکھ سک سوئی ستگر بھگتی کاج جیو ہوئی ستگر ست کبیر سو آئی اور گپت پرگٹ وہ چین نے نہ ہی کوئی چین نے نہ ہی ستگر آ جگت تندھاری وہی پرماتما جگت میں شریر دھارن کر کے آتا ہے دا سا تندھر سبد پکاری اور کاسی رہے پرک ہم پاوا ست نام انوہے درڑاوا اب دیکھو پرماتما ہوں ابھی آپ بالک ہو ابھی آپ بچے ہو آپ کو پتا نہیں کالنا ہمارے ساتھ کیسا ظلم کر رکھا ہے ہمارے پتا نے ہم تک پہنچنے کے لئے کتنے فارمولے اپنانے پڑتے ہیں تب وہ اپنے آپ کو پہچان واتا ہے کہ میں ہوں وہ بھگوان جس کی تم کھوز کر رہے ہو کبیر صاحب کہتے ہیں میں روات ہوں سرشتی کو یا سرشتی روے موہے گریب داس ہمارے بیوگ کو سمجھ نہیں سکتا کوئی یہ تو مجھے دھونڈ رہے ہیں ہی سکھدائی پرماتما ہمارا سنکٹ دور کرو ہمیں جنم مرنتے چھٹواؤ ہمارے سکھدو بچوں کی رکھ سا کرو جو بھگ سکتا کو رکھ سک جانا جو جو ہی نکھاوے اس کو یہ بھگوان مان رے اور انہی کے پوتر کال کے پوتر ہیں شریف ارما شریف شنو شریف جی اس کو یہ بھگوان مان کا پوتر ہے جو بھگ سکتا کو رکھ سک مانا اور جو رکھ سک کہتے ہیں میں ان کو رو رہا ہوں کہ میں ہوں وہ پرماتما تو مجھے پہچان لو میرا گیان سبھی کار کر لو تمہارا جنم مرنکہ بھی چھٹکارا ہوگا اور یہاں بھی تمہیں سکھ دوں گا جب تک تمہارا جیون ہے بھگتی کرو گے تم تک ارنا کوئی کال مرتو تمہاری کر سکتا نہ تمہارے پریوار پر کوئی کال اٹیک کر سکتا تو مجھے پہچان نہیں رہے تو یہاں ایسے گپت روپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جو یو گیان اور یہ ستنام جس کی میں مہمہ سنا رہا ہوں جس کے پاس یہ ستنام ہوگا وہ اسی کا موقس ہوگا ستنام دو اکھر کا اور اس کے نکٹ کال نہیں آسکتا نہ کوئی ہم کے دودھ تکھی کر سکتے سچے منتے سچی شردہ سے بھگتی کرو گے تو ترمداز نے پوچھا کہ وہ ستنام کا آپ نے کیسے پتا لگیا تو کبیر پرماتمہ نے جندہ مہاتمہ کے روح میں کہا کہ میں ستگرو کا سیوک ہوں اور وہ کاسی میں رہتا ہے اس کا کبیر نام ہے اس نے مجھے بتا رکھا ہے آپ دیکھو ستگرو ست کبیر سو آہی گپت پرگٹ کوئی چین نے ناہی ستگرو آ جگت تندھاری دا ساتندھر سبد پکاری کاسی رہے پرک ہم پاوا اس کے بعد کافی زرچہ ہوئی ان کی اب پھر آگے آپ کو لے چلتے ہیں اسی بڑا لمبا انگ ہے ہم اپنے مطلب کی بات پڑھیں گے جس سے ہمارا گیان صورت جاو ہے تو کافی کہنے کے بعد نہیں مانا تو پرماتمہ ایدرس ہوگی یہ دیکھئے گا پرشن نمبر پچپن پہ آگے ہم بودھ ساگر وہی گیان پرکاس کے یہاں پچپن پہ ہے پربو درمداز جی کہتے ہیں ہے پربو آگد لیلا تمہاری ہم ہیں کیٹ جیوے بیچاری ست لوگ تم ورن سناوا سوبہ پروس ہنسن ست باوا اور کیسن دیس راج وہ آہی وہ کیسا دیس ہے کیسا راج ہے چت اچھا پر وہ دیکھن تاہی اس کی دیکھن میں میرے چت میں اچھا ہوئی ہے ست گرو وچن پرماتمہ کہتے ہیں درمداز یہ نرگھنی کایا یہی تن پرس درس کی مپایا تن ٹھیکہ جب پورا وہ آئی ست لوگ تب دیکھو جائی پرماتمہ کہتے ہیں اس گندے شریر میں ککر دیکھے گا اس پرماتمہ نے جب تیرا شریر کا ٹھیک کا سمیں پورا ہو جائے گا تیرا ان سمیں آوگا شریر چھوڑے کا جب جاگا ست نام کا جاب کرتا ہوا ست لوگ نے دیکھ لینا وہاں جا کر کے درمداز بچن درمداز گئے چرن نہیں ہو رہا یہ پربو ترکھا مٹاؤ مورا چرن ٹیک پربو بنو تو ہی پورس درس بنو کل نہیں وہ ہی ایک بار اس پرماتمہ کے درس نے کرائی دو مجھے میرے کو چین نہیں اس کے بنا پرماتمہ گپت ہو گئے گپت بہے پر اوگت تاتا درمداز مکھ آوین باتا ایک دم انتر دھیان ہو گئے اور درمداز ایک دم اترجمہ پڑ گیا مون ہو گیا میں متحین کو متی مہلا گا مہے سم کوئی جگ آئی اب آگا میں مورک پرتیت نہ کینا اس صاحب کے میں نہیں چینہ اب کون بھی تھی درسن پاؤں درسن بن میں پران گواں کہ آپ کے چرنوں کا جل لے کر ہی میں گراس کھاؤں گا نیترمان نہیں کھاؤں گا چرنوں تک بین کرون گراسہ تجوں شریر کہہ درمدازہ مری جاؤں گا اگر نہیں آئے تو دیوی سے سات لگ ان نہیں کھاؤں سات دن تک کچھ نہیں کھایا بجن اکھنڈ نام لو لاؤں اب پرماتمہ نے اس کو پرتھا منتر دے دیا تھا انلی وہ پانچ نام کا پھر کہتے ہیں سات میں دن پرگٹ دکھائے درمداز پدھ گئے اکلائی چرن پکڑ کر رویا بری ترے دھر ہی نے سوان سمہی نپٹ ادھیرہ پڑے چرنم اکسین شریرہ کمدور شریر ہو گیا تھا چرنوں میں گر گیا کر گئے صاحب تب ہی اٹھاوا اور سیس ہاتھ دے انک ملاوا کہتے ہیں پرماتمہ کبیر جیناک ہے اس کمزور ہوئے سات دن کچھ کھایا نہیں اس پیاری آتما کا ہاتھ پکڑ کر اور شرف آشیروات دیا اور سینے سے لگایا کر گئے صاحب تہی اٹھاوا سیس ہاتھ دے انک ملاوا انک مانے سینے سے دھرم داس چرنوں دک لینیا چرن دو کہ پی ایک دھرم داس نے اور چرن پکھار آسمان کی نیا اب پھر بھی اس نے وہی رٹ لگا دی ستاؤن پرشٹ بران پڑ رہے ہیں دھرم داس وچن خوپربھو چنتا گن کرو مورا اور پرس درس دیو کرو نہورا آپ کے نہور نکالتا ہوں نہورا کا ڈوں آپ کے ہاتھ جوڑوں ایک بار مجھے وہ درسن کرا دوں پرماتمہ کہتے ہیں ستگرو وچن کبیر صاحب کہتے ہیں دھرم داس یہ ہٹھکا کرو اور مانو سبد سیس پر دھر ہو میں جو کہہ رہا ہوں اس نے شروع دار یہ کر لے بکتی کر ستنام کر اور ستنام کرے گا اور سارنام تجھے دوں گا وہیں پہنچ جائے گا اب میں تجھے دکھا بھی دوں تو کیا ہوگا بکتی تو کرنی پڑے گی جیسے کوئی بچہ ڈاکٹری کر رہا ہے اور کوئی نو کہے کہ میں تجھب پڑھوں گا میں نے وہ ڈاکٹر دکھا کیسا ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر دکھا بھی لیاوے تو کیا ڈاکٹر بن گیا ہو پھر بھی ٹریننگ تک کرنی پڑے گی تو ٹریننگ کر کے ہی وہ ڈاکٹر لگے گا یعنی اس سکھ کو پرابت کرے گا جو اس ویدی سے انہ کو پرابت ہے یہ دیکھئے گا دھرم داس یہ ہٹھکا کر ہو مانو سبد سیس پر دھر ہو ہمارے گہے پرس پہ جہاں بھن گہے وہاں جانے پہ ہے ماری سرن گہے گا میری سرن میں آوے گا تو وہاں جا سکتا ہے میں ست بکتی بتاؤں گا انہی تھا نہیں جا سکتا اب کہتے ہیں سیس حردہ پرتی تس آنو گروہ اور پرس بھن نہیں جانو دھرم داس چت بہو سکانے چرن ٹیک بھووینتی ٹھانے دھرم داس کہہ رہا ہے تولیلہ بہو تہم دیکھا پرس درس بھن رہ یہ ریکھا کہ میں آپ کی بات مان لوں گا لیکن جب تک دیکھ نہیں لوں گا میرے حردے میں ایک ریکھ بنی رہے گی یعنی کوئی آنٹ بنی رہے گی تولیلہ بہو تہم دیکھا پرس درس بھن رہ یہ دیکھا جو کنکر پر ہو دیالہ مجھ نیچ پر دیال ہو جاؤ تو چھن مہے ہوئے گت اور سالہ آپ تو ایک سن میں سب کچھ کر سکتے ہو آپ ستگرو وچن کبیر صاحب کہتے ہیں درمنی جو ایسو چتکینیا اور تنتج چلو لوگ پر وینا اس شریر کو چھوڑ چل میرے ساتھ رکھو تن گون لے ہنسا اس شریر کو تو گپت رکھ دیا اور تاں پہنچے جہاں کیلے سنسا جہاں سب سنساؤں کا ناس ہو جاتا ہے وہاں لے گئے لون میں ایک پہنچے جائی ایک اکشن میں وہاں پہنچ گئے آوگت لیلہ لکھے کو بھائی سو بھا لوگ دیکھ سکھ مانا درمداز جی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پرماتمہ کے ست لوگ کی صحبہ دے کر بڑا خوشی ہوئے اوڈیت اسنک سسی اور بھانا اس میں اسنکوں سوریہ اور یہ تندرما ہوں اتنو پرکاس ہے اس ست لوگ کی درتی کا اس پرچوی کا اور پرماتمہ کا الگ شریر ہے اس کا نیارہ پرکاس ہے اب دیکھئے اٹھان پرشت پر آگئے ہوں جت دیکھئے جگمگ جل کا ہی اور دیکھت چھکیت بھے ہیے ماہی اس جہاں دیکھا اڑا سندرتا سندرتا جلمل جلمل اور یہ پورے لوگ میں درمداز جی نے جب دیکھا ہے دیکھئے گا دوار پال ہنس چو رہیا تا میں ایک ہنس سو اس کہیا یہ ہنس ہی یہ ہنس ہے پر اس درس دے آنو بھائی کہتے ہیں درمداز جی کو ست لوگ میں لے گی نا پرماتمہ کا دو مین گیٹ ہے جس میں وہ بیٹھے ہیں رازہ کے سمان اس کا دوار پال ہے گیٹ کی پر اس کو پرماتمہ نے کہا کبیر جی نے تو نیچے سے جندہ مہاتمہ کے روپ میں اس کے ساتھ گئے تھے کہا بھی اس کو دوار پال پرماتمہ کے درسن کراؤ اب دوار پال نے کوئی اور بلایا وہاں کا ہنس بھگت اس سے بھگت کہو چاہے ہنس کہو اس کو کہا کہ جا اس پیاری آتما کو پرماتمہ کے درسن کراؤ کے لاؤ تو گھنے بھگت کٹھے ہوگے جو وہاں رہتے ہیں جو موکس پرات کر کے گئے ہوئے ہیں من اس کے صدرے سے ان کا ناک ہیں گلے مموجنتے سندر مالا پہنتے ہیں ہریے بتاؤں اوڑا بوند سی گھومبا ہے کوئی انہوں کو سندھا کم مل جاتے ہیں سندر بوند میں ڈوبی کم رہا کریں جیسے اے مورکھو کک پتا تم نے برمیت کر دیا پورا بیسے اب دیکھو کیا ہے وہاں پر واسطہ مکتا دوار پال ہنس سو کہیا تا میں ایک ہنس اس کہیا اے ہی ہنس ہنس ہے تم جاؤ لوائی اس کو لے جاؤ اور پرس درس دے آنو بھائی پرس بہن پرماتمہ کا درسن کرا کر لیاو چلے لوائی پرس پہ جب ہی پرس کے پرماتمہ کے پاس لے کر چلے ججک ہنس بہو آئے تب ہی ایک منٹ وہ گڑھیں بھگت آگے ہنس آگے وہاں دو رہتے ہیں جو موکس پرانی وہاں رہ رہے ہیں گڑھیں کٹھے ہو گئے اور کرت کولا حل منگل چارہ خوشی خوشی چاروں طرف مل کر پیار سے بول رہے ہیں صوبہ عدبت انگ اپارا ان وہاں کے رہنے والے بھگتوں کی جو وہاں جیو آتما رہتی ہیں ہنس آتما رہتی ہیں ان کی کتنی صوبہ ہے کیسے آکار ہے دیکھئے گا عدبت انگ صوبہ عدبت انگ اپارا ہنسن صوبہ کہاں بتاؤں کچھ ایک پربھاو صورن سناوں درمداز جی بتاتے ہیں آکے کہ وہ کیسے ہیں کہ بتاؤں کو نہیں صوبہ پر کچھ ایک بتاتا ہوں رتن مال گریب صوبت ہنسا ان کی گردن میں گریب معنی گردن میں اور مالہ صوبت ہوتی ہے دیکھئے گا صوبت ہنسا رتن مال کی رتن مالہ گلے میں صوبت ہے ان انساؤں کی اور اور منی مالہ کیمی کرو پرسنسا اور بھی نوری صندر مالہ ان کے گلے میں جگمگ دے ہنسن کر ہی ان کا شریر جگمگ کرتا ہے عمر چیر بہو صوبہ دھر ہی یعنی عمر کپڑے ہیں وہاں کے جیسے ست لوگ کے سبھی پدارت عمر ہیں کپڑے بھی کبھی ناس نہیں ہوتا وہاں کے پدارت بھی کبھی خراب نہیں ہوتے وہیں سے ایک پرماتوان نے سیمپل بیج رہا ہے پرچوی پر ست لوگ سے یہ گنگا کا جل یہ ست لوگ سے آیا ویشنو جی کے لوگ میں ویشنو جی کے لوگ سے آیا شیو کے لوگ میں اور سیو کے لوگ سے پھر یہ آگے آئی یہاں پرچوی پر گومک کے اندر واسپ بن کر دوسرا پرارو بنا کر وہاں پرگڑ کرتی برف روح میں اور پھر وہاں سے یہ جل آ رہا ہے اس گنگا جل کو کہیں رکھ لو کبھی خراب نہیں ہوتا اور ویگینک شرمار کے پٹکے بیٹھ کے اس کا کوئی بھیدو نہیں نکال پائے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ایک سیمپل بھی جا تھا بھگوان نے کہ وہاں کا ایسا جل ہے جب وہاں سے گومتے گومتے اس نکمے لوگ میں بھی اس کا ایسا استیتو ہے اور وہ تیک پیور پلیس ہے ست لوگتے تو کہتے ہیں جگ مگ دے ہنسن کر ہی عمر چیر بہو سوبہ دھر ہی اڑ راک چکر سوبہ چھوی چھاوے روی کا کرتار روم چھوی چھاوے یہ ہے کہ انسن بھال سوبہ کے میں کہوں اب کیا بتاتے ہیں کہ ان انسوں کی جو وہاں پر رہتے ہیں ان کی ماتھے کی سوبہ بتاتا ہوں ماتھا بھال دیکھئے کہ میں کہوں سوڈس چندر بھال چھوی لہو وہ ہو اب کہتے ہیں ان کے ماتھے کی جو سوبہ ہے سولہ اتنا روشنی ہے ان کے مستق کی جیسے سولہ چندرماؤں کی روشنی ہو ماتھے ماتھے کی وہاں کے انسوں کی اور باقی شریر کی کہتا ہوں کیا آگے بتاتا ہوں سوڈس چندر بھال چھوی لہو ہنس کانتی پرتی روم پرکاسا ہیرہ منی اجیت رومانسا ایک ایک روم کی یعنی بالوں کی ایسی سوبہ ہے جیسے ہیرہ منی ہوتی ہے اور کوٹک ویدونس چھوی موہا دے گھران گھران مانے ناسی کا ان کا ناک بھی ہے دے گھران ارسوبہ اتیگروہ سوڈس روی ہنسن چھوی موہا اور دے گھران سب امرت سوہا وہاں کے جو موکس پرابت پرانی ہیں منو سدر سے ہیں ان کا ناک گردن ماتھا سارا بتا دیا مستق اور ان کے پورے بوڈی کا جو پرکاس ہے سولہ سوریہ جتنا تیز ہے ان کا اور پرماتمہ کا تو گھنا ہے وہ تو ایک روم کوپ کروڑ سوریہ کروڑ سندر وہاں ملا دوسی بھی دیکھ لیکن وہاں کے موکس پرابت پرانی منو سدر سے ہیں گلے میں مالا پہنے کپڑے پہنے انناچیں گاویں یہ بوند اور بندو بتاویں اور کوئی نوک اس میں یہ نکلی ہیں سارے یہ دیکھو پرمات دیش نے آنکھوں دیکھا بگوان کو سوڈس روی ہنسن چھوی موہا ایک ہنس کی سولہ سوریہ جتنا ٹوٹل پرکاس ہے دے گھران سب امرتسوہ دے بھی ہے ان کا گھران مانے ناسی کا بھی ہے کنچن کلس جڑی لونہ رتن تھار آرتیم ہی سونا یعنی رتنوں کی تھاڑی بھرک ہے اور ہنسن مگن سبد مخ اچارا اور کرڑا ونود رتن منی آرہ کرڑا ونود وہاں آنند سے ناچے کو دیکھے لے دیکھو سورت ہنس آگیا لینا ایک سورتی نام کا پرماتما کا بچہ ہے ہنس جو پہلے سولے وچنوں سے اتپن ہوا تھا وہ اس کو ساتھ لے کر باکی کے سنت وہاں کی آتما ہے جو منو صدر سے ہنس سارے کودتے ناچ دے چالے اس درمداس جی کے ساتھ دیکھئے گا سورت ہنس آگے لینا نرت کرت چلے ہنس پر بینا ناچتے گاتے چلے وہاں پر اور بندو بندو کے ناچے وہاں تا مسلیت لگو بسے اور سورت ہنس اگرانی اگرانے پورس سکل دیکھت حرسانے پرماتما کی سکل دیکھ کہ چیرہ دیکھ کر وہاں سے بڑی خوشی ہوئی سنگ آسن چوی دیکھت منموہا پرماتما سنگ آسن پر بیٹھے تھے اس کی بہت سندر چوی تھی پرماتما کا سندر شریر تھا پورس روم ایک چندرما روی اور سوریہ یہ ملا دے نکھ کوٹن بیدھوم ملن نرویسا یعنی ناکھنوں کی سوبہ بھی بڑی سندر ہے پرس پرکاس ست لوک انجورہ تہان پونچے نرنجن چورہ پرس کبیر دیکھا ایک بھائی درمداز جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں نے جو نیچے سے گیا تھا نا مہتمہ جندہ وہاں جا کے دیکھا جس کو وہ بھگوان بتاؤں تھے وہی تو بیٹھے پائے منہ سنگھ آسن پہ پرس اور کبیر بھگوان اور کبیر جی دیکھا ایک بھائی اور دھرمداز من میں بہت لجائی اکمت بڑھانے کمہ یہ تو بھگوان نے تھے نیچے جا رہے تھے اور یہ کبیر پن تھی نا بتاؤں کبیر صاحب تو اس کی ایک سطح نکل گائی کبیر صاحب تو سدگرو ہیں اور وہ چیتن پرکاس بھگوان اڈنگیو بٹھا بٹھا رکھے پرس کبیر دیکھا ایک بھائی دھرمداز پن رہے لجائی بڑا سرمندہ ہوگیا تھے بھگوان گیر میں نے کتنی بھگوان کر دی کیا سانے کمہ دوست ہو میں وہاں اتنا سرم گھڑ گیا پانی پانی ہو گیا دیکھیں تو بھگوان تھے میرے لئے بٹک رہے تھے اور وہی تو بیٹھے ہیں سامنے پرس کبیر دیکھا ایک بھائی دھرمداز پن رہے لجائی پرس درس کر آئے تو ہوا پر تھم کبیر بیٹھے رہے جو ہوا اب پھر واپس آگیا وہاں دیکھ جہاں کبیر جی بیٹھے تھے اسی روپ میں پھر آگئے جندالے میں تو چرنا مپڑ کے کیا بولتا ہے یہاں کبیر پرس درس کر آئے تو ہوا واپس آگیا پرماتمہ کے درس کر کے جہاں کبیر صاحب پہلے بیٹھے تھے یہاں کبیر بیٹھے پن دیکھا کلا پرستن اجرز پیکھا یہاں پھر کبیر صاحب کو پھر دیکھا اور کہ اجبت کین ہو بھائی وہاں مہی پرتیت نہ آئی دیکھ میں نے کیسا ظلم کر دیا وہاں بھگوان پہمن بسواس نہ ہوا کہ وہاں مجھے بسواس نویا یہ پرماتمہ اب کیا وارتہ کرتے ہیں کبیر جی سے پوچھتا ہے درمدہ سے پرماتمہ آپ نے یہاں تو ایک سیمپل سا سریر آپ کا دیکھ ہے ایک آم آدمی جیسا اور وہاں آپ وات کی ٹوب لائے گی ہو ایک پانسو کی ہو ساٹ کی ہو ایک جیرو وات کا بھی بلہ وہ ٹوب ہو اور جب ساری جگہ نہیں ہے تو ساری جگہ دگم دگم گ ہو گیا کمرہ سارا اور سب اوروں کو بند کر ایک جیرو کا رکھ لے تو وہ تو بھی دمان ہے لیکن وہ روشنی پریابت ہے اتنی چیئے تھی تو پرماتما ایسے اپنے بوڈلی کو شریر کی صوبہ آف کر پرکاس کی ٹوب را جاتے ہیں یہاں پر یہ کیا بتا رہا دیکھئے کبیر پرس وہاں چھپائے کبیر پرس تو ایک وہاں تو چھپا رکھا ہے ست پرس جگ داس کہائے وہ پرمپروس وہ ست پرس ہی جگ میں آ کہ سنسار میں کبیر داس کہائے یہ خود بگوان ہے اور دھائے چرن گہو عتی سکچائے بھاگ کے واپس آئے تو دوڑ کے پرماتما بیٹھے پھر اسی روپ میں کبیر روپ میں جندہ ماتما چرنوں میں پڑھ کے بڑے سنکچائے بڑا سرمندہ ہو گیا دھائے چرن گہو عتی سکچائے ہی پربو ہم پریچے اب پائے اب میں پہچان پائے آپ کو یہ صوبہ کس اوہاں چھپاوا کس نہیں جگ میں پرگٹ دکھاوا اب کبیر صاحب سے درم داس جی نے کہا یہ پرماتما جو آپ کی یہاں صوبہ ہے تو سنسار میں آپ نے گپت کر رہی ہے وہاں کیوں چھپا رہی ہے آپ تو خود پرماتما ہو اور یہ نکلین وں کے کبیر صاحب تو الگ ہیں یہ تو ستگر وہ پرماتما جس نے بھی بھگوان کو دیکھا انہوں نے جیسے اب آگے بتائیں گے پہل یہ کلین کر دیتا ہوں اب یہ ہم ان ست پر پڑ رہے ہیں گیان پر کاس کے یہ بہت ساگر کھنڈ ہے اس کا اب یہاں آگے یہ صوبہ کس وہاں چھپا وا کس نہیں جگ میں پرگٹ دکھا وا کس لیے آپ نے جگ میں پرگٹ کیوں نہیں دکھائی یہاں کیسے چھپا لیا آپ نے پرمات بتاتے ست گرو وچن دھر منی جو وہی چھوی جگ میں جاؤں تو خوی وکل نرنجن راؤ یدھی میں اسی صوبہ سے اس کال کے لوک میں چلا جاؤں تو تمہارے اس بھگوان کے کال کے جوت نرنجن برم کا کلیجہ پھٹ جا اور کوئی مجھے دیکھ نہیں سکے کیونکہ اس روشنی کو چرم درشتی سین نہیں کر سکتی اس لئے گپت اپنا حلقہ تیز پونج کر اس ودہ آپ کو ملتے ہیں دیکھو درمنی جو وہی چھوی جگ جاؤں تو ہوئے وکل یا نرنجن راؤ یہ کال نرنجن وکل ہو جا گا دکھی ہو جائے گا اس کی برا حال ہو جائے گا اور سب جیو تب مہی لولاوے اور اجڑ سب لوک ہی جاوے اس کا اجڑ جاگا سارا لوک تاتے گپت راکھوں جگ بھاو اور سبد سندیس جیون سمجھاؤں وہ سبد جیسے موکس ہوگا وہ جیون کو بتا رہا ہوں میں اور سبد پر کچین نیموے کوئی گہ پر تیت گھر پہنچ سوئی جو میرے اس نام نے لے لے گا وہ ست لوگ چلا جائے کہے کبھر سنو سکرت انسا درس پرس بھیٹو چت سنسا اب تم بیگ چلو سنسارا اب جلدی جاؤ سنسار میں اور جیو چیتا ہو کرو پکارا ناڑنگا یا سکھنام کی وستو نہیں وہاں جا کے درمداس جی نے ہاتھ جوڑ دیئے اور نے بولے پرماتما مجھے یہی رکھ لو وہ تو بہت گندہ لوگ ہے یہ داتا وہاں تو ایک دن مرچو ہونی ہے کوئی کسی کا نہیں اور مجھے یہی رکھ لو جب پرماتما نے کہا بیٹا ایسا نہیں رکھا جا سکتا تم یہاں سے گئے تھے تم پریپورن تھے بکتی سے تم ہنس تھے اب تم کاغ بنگے ایک ایک پیسے کو بھٹک رہے ہو کیونکہ تمہاری پنجی ختم ہوگی پنوں کی آپ کو ایسا منتر دوں گا ستنام جس کی ایک سمرن بھی کر تین لوگ پاس دھر رنگ ہو ری ہو تون تل تل رنگ ہو ری ہو کہتے ہیں ایک ستنام ایسا دوں گا سواس وہ سواس سے دیکاری سے لے کر اس کا شمن کرے گا تو اتنی ویلو ملے گی آپ کو اس کی اتنی قیمت ہے کہ یہاں کے ایک برمانڈ سارے ایک مجرد چودہ لوگ ہیں اور تین لوگ یہ الگ ہیں پرچھوی لوگ سرگ لوگ اور پاتا لوگ کہتے ہیں ان تب پاس سنگ رکھ دیں ان کہا تو کوئی سودہ نہیں اور وہ چودہ لوگ ایک پالڈے میں رکھ دیں تکھڑی میں اور ایک مجرد ایک سواس سواس کے ستنام کی قیمت تو نا تولے تولا یارام رنگ ہو ری ہو تو ابھی اس کا پلڑا بھاری رہے گا ایک سواس اور پنی آتما آپ کتنے کروگے جب جا جانے یوگی ہوگے آپ کتنے پریپورن تھے بھگتی سے کتنے کھالی ہوگے نکلی سادھ ناؤں سے اسے خوب انداز